نمسکار دوستو ابھی کے نولیج الیکٹریکل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو ڈی آر ڈیو سیپٹیم ٹین آئی ٹی آئی ہولڈر کے ایکزام کب ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سمبھاویت پریقشاتی تھی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کیونکہ جو ابھی ایڈمیٹ کارنٹ جاری ہوئے ہیں وہ ایس ٹی اے یعنی سینئر ٹیکنیکل اسسٹینٹ بی کی جو پوشٹ ہوتی ہے ان کے لیے ہوا ہے آئی ٹی آئی والوں کے لیے نہیں ہوا ہے میں نے ایک ویڈیو پہلے بنایا تھا جس پر میں نے سمبھاویت پریقشاتی تھی بات کی تھی آپ نے اگر دھیان سے دیکھا ہو تو میں نے اس ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ یہ جو 12 سے 15 نومبر ایکزام ڈیٹ ہے یہ ایس ٹی اے بی کے لیے ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیشن کا ایکزام بھی ساتھ میں ہو جائے بٹ ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے سو اب آئی ٹی آئی والوں کے ایکزام کب ہوں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کمپلیٹ ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا چینل سے پہلے بار جڑے ہیں تو چینل سبسکرائب جرور کیجئے ہم اسی طرح کی اپڈیٹ نیوز نوٹیفیکیشن اور اسٹڈی میٹیریل آپ کو اس چینل پر پروبائیڈ کرواتے ہیں آئی ہوپ آپ کو بہت کچھ نیا اس چینل سے سیکھنے کو ملے گا کمپلیٹ لاش تک ویڈیو دیکھنا اپنے دوستوں کو سیر جرور کرنا جو بھی بچے آئی ٹی آئی والے تیاری کر رہے ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے تاکہ وہ اپنی ایک رن نتی بنا سکے ایک اپنی سٹریٹیجی بنا سکے اور ایکزام کے لیے ایک اچھی تیاری وہ کر سکے آئیے دوستوں آج کے ہم اس ویڈیو کی شروع بات کرتے جس میں بات کریں گے ٹینٹیٹیو ایکزام ٹیٹ کے بارے میں فرسٹ آف آل ٹیکنیشن کے لیے ابھی تک کوئی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس ستروں سے کوئی خبر ملی ہے پریویس ویڈیو میں ہم نے جیسے ہی خبر ملی تھی تو بتا بھی دیا تھا اور پوری ایک دم ایک چیٹ ڈیٹ میں نے بتائی تھی کہ بارہ سے پندر نومبر ہوگا ابھی تک آئی ٹی والوں کے لیے کوئی اوفیشل اپ ڈیٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیوز ہے ہم بات کرتے ہیں کہ سمبھاویت کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھو اس کے ہمارے پاس تین اوپشن ہے جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تین اسٹیپ ہے فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جو آپ نے فرم اپلائی کیا تھا اس میں فرم ریجیکٹ کن کے ہوں گے ایک لسٹ آؤٹ ہوتی ہے تو ریجیکٹیڈ فرم کی لسٹ ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے ریجیکٹیڈ فرم کی لسٹ آنے کے لگ بھگ ہوں سمجھ لیجی کہ 20-25 دن بعد پیپر ہوتا ہے تو ابھی تک ریجیکٹیڈ فرم کی لسٹ نہیں آئی ہے تو سمیں لگ سکتا ہے پروسیس کیا ہے میں آپ کو بتا دوں ریجیکٹیڈ فرم لسٹ جاری ہوگی اس کے بعد میں ڈی آر ڈیو اپنے اوفیشل ویب سائٹ پر ہی کمینگ سون ایڈمیٹ کارڈ کا ایک چھوٹا سا ٹائٹل ڈال دیتا ہے لاشٹ دفعہ کیا ہوا تھا کہ پہلے دن ہمارے پاس اپ ڈیٹ آیا کی ایک جام ہو سکتا ہے اور اس کے نیکسٹ ڈی کیونکہ ویشواستہ ہمیں نہیں آگی اتنا جلدی پیپر کیسے ہو سکتا ہے اس کے نیکسٹ ڈی اوفیشل ویب سائٹ پر بھی آ گیا کہ ایڈمیٹ کارڈ ایشیوڈ شورٹلی یعنی جلدی ہم پروائیڈ کر آنے والے ہیں تو ہمیں کونفیڈنس ہو گیا کہ یہاں ہو سکتا ہے تو میں نے ویڈیو وہ بنا دیا تھا ابھی تک اس کے بارے میں اوفیشل ویب سائٹ پر بھی ایسا کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے تو یہی سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک موٹا موٹی اندازہ لگاتے ہیں کہ کہاں تک پیپر ہو سکتا ہے ابھی تک یہ دونوں ہی کام ٹیکنیشن والوں کے لیے نہیں ہوئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج سے یدی ہم دیکھیں تو ابھی اس کے اکورڈنگ لگ بگ ون منتھ کا ٹائم آپ کے پاس اور ہے میرے دوست اگر سلیکشن چاہتے ہو تو اس ایک مہینے میں اپنی رنیتی پکی کر لیجئے اور اس ایک مہینے میں ایک بار پورا سلیبس نپٹا دیجئے کیسے نہ کیسے ہو سکے تو موٹے موٹے ٹوپک کا ریویزن بھی کیجئے کورس کمپلیٹ کرنے کے ساتھ جیسے الیکٹریشن والے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ٹرانسپورمر انسٹرومنٹ لیسی سرکیٹ سیل بیٹری ان کی ریویزن بھی کریں سمیں نکالیں پڑھائی کے لیے جرور موٹا موٹا آپ ایک منتھ کا سمیں یہاں ابھی مان سکتے ہیں کہ آئیٹے والوں کے ایکزام ہونے میں سمیں لگ سکتا ہے یعنی اس کے اکورڈنگ دسمبر کا آپ مڈ ویک مان سکتے ہو جیسے اس کا آپ اپنی اپڈیٹ ملی تھی اور میں پہلے ہی بتا دوں جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا اس کا ہمارے پاس تھوڑا سا انپٹ تھا اس کے لیے کوئی کسی پرکار کا انپٹ نہیں ہے یہ بھی کیول ٹینٹیٹیو ہی بتا رہا ہوں وہ جب تھا تو میں نے پورا آپ کو کہا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور ابھی جو ہے کیول اور کیول صرف ہم ایک اسٹریٹیزی کے تحت چل رہے ہیں تاکہ آپ اپنی رنیتی بہتر کر سکو کیونکہ دھماگ میں ہر دن رہتا ہے ہمارا ایڈمیٹ کارڈ کب آئے گا ایک مہینے تک آپ نش چند رہی اس سے پہلے پیپر ہونے کی سمبھاونہ نہیں ہے تو آپ محنت کی جیے تیار کی جیے سٹریٹیزی اور اپنی رن نتی بنائی کچھ دو چار کیونکہ بچے ایک جام دیتے دیتے پریشان ہو جاتے ہیں تیاری کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں یا پھر ایک پیپر کی تیاری کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں جیسے جیسے جن بچوں کا ایک جام کینسل ہو گیا ان کے اور سمجھ سین کھڑی ہو گئی تو ان سب کو سنگرس جرور سفل ہوگا ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا وہ آج نہیں تو کل ہوگا سنگرس کرتے رہیے جرور آپ کا سنگرس سفل ہوگا کی لوحہ جتنا تپتا ہے اتنی ہی طاقت بھرتا ہے سونے کو جتنا تپ لگے وہ اتنا تیج چمکتا ہے ہیرے کو جتنی دھار لگے وہ اتنا پرکھر نکلتا ہے سورج جیسا بننا ہے تو سورج جتنا جل ہوگا ندیوں سا آدھر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکل ہوگا ہم آدم کے بیٹے ہیں کیوں سوچے کی راہ آسان ہوگی سنگرس کچھ لمبا ہوگا لیکن وقت لگے سنگرس ضرور سفل ہوگا ہر ایک سنگرس کا حل ہوگا آج نہیں تو کل ہوگا میں نے کچھ دن پہلے یوٹیوب پر ایک پوش ڈالی آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا دیکھو یہ اس طرح کی بات میں آپ کے ساتھ کیوں سیر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں فیس ویڈیوز بناتا ہوں تو بچے ان کو دھیان سے دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سمئے ہے آپ پڑھائی کے ساتھ کنسٹریٹ رکھیں جوڑے رہے پڑھائی کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے اس کے لیے اس طرح کے ایک جامپل دینا ضروری ہے دیکھو انسپریشن کہیں سے بھی مل سکتی ہے میں نے یوٹیوپ پر کچھ دن پہلے ایک پوشٹ ڈالی تھی بومارام کی جو ریلوے میں ٹیکنیشن پر سیلیکٹ ہوئے اس بچے نے 2018 والی ویکنسی کا فوم اپلائی کیا ہوا تھا ریلوے ٹیکنیشن کا ایکزام دے دیا اور اس کے بعد اس ویکنسی کو چھوڑ دیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا میں نے میرا ایکزام دے دیا بات ختم ہو گئی اور لگ گیا ٹیکنیکل ایلپر کی تیاری کرنے کے لئے کافی اچھے میرے ساتھ بچہ کنیکٹ تھا تو مجھے اندر سے ایسے فیلنگ آرہی تھی کہ یہ ٹیکنیکل ایلپر میں سفل ہو جائے گا لیکن وہ ٹیکنیکل ایلپر سے پہلے ہی سفل ہو گیا صورت میں آج اس کو پوسٹنگ ملی ہوئی ہے اچھی خاصی نوکری کر رہا ہے پندرہ بیش دن ہو گئی دی پاول لی بات یہ آتی ہے کہ اس نے ریلوے کی تیاری کری ہم پڑھائی کے پرتی یا یوں کہیں کہ سنگرز جو ہمارا ہے وہ کہاں رک جاتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب تک سیلیکٹ نہیں ہو جاتے ہمارے پاس کیول ایک option ہے continuity اور continuity لگاتار پڑھائی کرنا ہمارا کام ہے ہم کس ایکزام میں سفل ہوں یہ یہ ہمیں نہیں پتا اور جب مائی ڈی سیلیکشن ہوتا ہے تو لگاتار ایک نہیں انیگ ویکنز میں ہوتا ہے اب جب مینز کا ریزلٹ آئے گا تو مجھے وشواس ہے کہ وہ مارا ہم سیلیکشن اس میں بھی ہوگا اب دویدہ یہ ہوگی کہ وہ سوچے گا کہ میں جوئن کون سی کروں پکہ وہ چار پانچ دس جنوں سے رائے لے گا ریلوے ٹیکنیشن کی لگ گیا راجتان میں میرا ٹیکنیک لیل پر میں بھی ہوگیا بتاؤ میں کیا کروں یہ سب چیزیں آپ کی محنت کی بدولت ہی سمبب ہوتی ہے اب اس بچے نے اپنی محنت کی آج وہ کامیاب ہے آپ محنت کرتے رہیے آپ بھی کامیاب ہوں گے میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دوست ایک محنت میں آپ کیا کیا نہیں اور میں بتا دوں جس پارٹ میں آپ کو ڈر لگتا ہے جو پارٹ آپ کو کمزور لگتا ہے ایک بار اسے پوری صددت سے پڑھ لیجئے وہ بڑا آسانی سے آپ کا کلیر ہو جائے گا پھر کبھی آپ کو ٹپ نی لگے گا چیپٹر ٹوپک وہ آپ کا جو بھی کنسیپٹ ہو ایک بار پڑھ نہیں سمجھ میں آرہ دو بار پڑھ ہنڈڈ پرسنٹ تیسری بار آپ کا پورا کنسیپٹ کلیر ہو جائے گا اور آپ کے اس ٹوپ کا ڈر نکل جائے گا جرور سفل ہوں گے آپ کا سنگرس جرور کامیاب ہوگا یہ میں آپ کو کرنا زیادہ صحیح رہے گا اس لئے دے رہا ہوں کوئی اپ ڈیٹ ہے نہیں اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو پروپر ویڈیو بناتے آپ نے دیکھا ہوگا UPP TG2 کی جب ویکنسی آئی تھی ہم نے سب سے پہلے ویڈیو بنایا دا میرے پاس انپوٹ تھے ویکنسی کبھی بھی آ سکتی ہے جب میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سام کو اپلوڈ ہوگا تو اس سے پہلے ویکنسی آ نہیں جائے پھر بھی میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ایک سے دو اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ تک جرور پہنچ